قرآنِ کریم نے جس انداز میں جس رنگ میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا ہے اگر آج بھی مسلمان قرآن سیکھنا شروع کر دے وہ دھنگ رہ جائے گا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آج ہم جلسوں میں ناتیں سن کے جھوم جاتے ہیں پیاری پیاری تقریریں سن کے ہم جذبات میں آ جاتے ہیں جھوم جاتے ہیں لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ نات پڑھنے والا وہ نات پڑھتا ہے جس نے حضور کو دیکھا نہیں ہوتا تقریر کرنے والا سیرت بیان کرتا ہے حضور کو دیکھا نہیں ہوتا لیکن جس رب نے آمنہ کے لال کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بنانے کے بعد خود قرآن پڑھ کر جبرائیل ایمین کو سنایا اور جبرائیل ایمین قرآن لے کر آمنہ کے لال پہ اترے آپ بتائیں کہ اس رب نے اپنے کلام میں اپنے لادلے کی شان کو کس رنگ میں بیان کیا ہوگا قرآن کریم کے اندر تین لا ہیں میں کوشش کروں گا یہ تین لا آپ کو سناوں سمجھاؤں اور یہ تین لا آپ محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے اور یہ حضور کی سیرت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے تین لا اگر یہ تین لا آج ہمیں سمجھا جائیں یہ قرآنی لا ہیں کتاب کی بات نہیں حدیث کی بات نہیں فقہ کی بات نہیں عدب کی بات نہیں کلام کی بات نہیں فلسفے کی بات نہیں منطق کی بات نہیں قرآن کریم کے تین لا یہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری سیرت النبی کا خلاصہ اور نچوڑیں اگر ہمیں یہ تین لا سمجھ آگے یاد ہوگے تو سمجھو کہ ہم نے آمنہ کے لال کی شیرت کو سمجھ بھی لیا اور جان بھی لیا اب آئیے ایک لا پہلا لا یہ ہے مقام مصطفیٰ پہلا لا کیا ہے مقام مصطفیٰ دوسرا لا دوسرا لا ہے احترام مصطفیٰ دوسرا لا کون سا ہے ہیں تین لا پہلا لا مقام مصطفیٰ اور دوسرا لا احترام مصطفیٰ اور تیسرا لا یہ خلاصہ میں پہلے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر خلاصہ ہو کے میں کیا کہہ رہا ہوں تیسرا لا فرما یہ ہے پیغام مصطفیٰ یہ کیا ہے یہ تین لا کے اندر آمنہ کے لال کی شیرت اس کا نچوڑ اور خلاصہ موجود ہے اب مقام مصطفیٰ بھی قرآن نے بیان کیا ابتداء اللہ تعالیٰ نے لا سے کی کیا فرمایا آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تیسوا پارہ سورہ بلد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد اللہ فرماتے ہیں لا اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَاظَ الْبَلَدْ یا اللہ تو قسمیں کیوں کھا رہے قسمیں کیوں اٹھا رہے اللہ فرماتے ہیں مجھے قسمیں مکہ کے شیر کی اللہ فرماتے ہو کائنات والوں اور دنیا والوں عرب و عجم والوں اور انسانوں آج میرے معبوب پہ لوگ اتراز کرتے ہیں بوچھاڑ کرتے ہیں اللہ اکبر میرے پہمبر پہ الزامات لگائے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے کوئی کہتا ہے یہ دیوانہ ہو چکا کوئی کہتا ہے یہ مجنون ہے کوئی کہتا ہے یہ تو اللہ کا کلاب نہیں سنا رہا بلکہ اپنے ایک رومی غلام فستاذ سے رات کو شیر سنتا ہے بناتا ہے صبح کو باہر نکل کے مکہ کے لوگوں میں آیتیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے یہ اللہ کا قرآن نہیں محمد کے قریب نہ جانا اس نے اپنے بابدادوں کے دین کو چھوڑ دیا اللہ فرماتے ہیں اوہ میرے پیغمبر اوہ میرے معبوب لوگ آپ پہ تراز کریں گے آپ پہ الزام لگائیں گے کوئی دیوانہ کہے گا کوئی مجنون کہے گا کوئی شاعر کہے گا لیکن میں اللہ فرماتا ہوں لا کیا لا کا معنی کیا ہے نہیں لا کا معنی ہے نہیں لا اقصب بیہاز البلد اوہ کائنات والو آؤ میں تمہیں آمنہ کے لال عبداللہ کے درے یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتاتا ہوں شان بتاتا ہوں عظمت بتاتا ہوں یا اللہ تو نے یہاں پہ عظمت کیسے بیان کی یہاں تو تو مکہ کی قسمیں کھا رہے اس لیے کھا رہا ہوگا کہ مکہ میں تیرہ گھر بیت اللہ مکہ میں آب زمزہ میں مکہ کی بیت اللہ کی دیواروں میں جنت کا وہ پتھر حجرِ اسودے اور وہاں مقامِ ابراہیم میں وہ پتھر جس پہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کرتے ہیں حضرتِ اسمائیل علیہ السلام ساتھ مزدوری کرتے ہیں گارہ پناہ کے دیتے ہیں میٹیریل دیتے ہیں پتھر دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں میں پتھر لگا کر پلسٹر کر کے لپائی کر کے بیت اللہ کی دیواروں کی چنائی کرتے ہیں یا اللہ وہاں پہ مقامِ ابراہیم ہے وہ پتھر جس پہ تیرا پیغمبر ابراہیم کھڑا ہوتا ہے لفٹ کا کام دیتا ہے جتنی انچائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پتھر اللہ کے پیغمبر ابراہیم کو اتنا ہی انچا کر دیتا ہے یا اللہ تُو نے مکہ کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہوگا وہاں پہ آبِ زمزمیں وہاں پہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں پہ مائی حاجرہ دوڑ رہی ہے پانی کی بوند کو ترس رہی ہے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچیں ایڑیا رگڑتے ہیں پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے اللہ نے وہاں سے آبِ زمزم کا چشمہ جاری کر دیا یا اللہ تُو مکہ کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہوگا وہاں پہ ہتیمِ مِزابِ رحمتِ بڑی بڑی چیزیں تیرا گھار ہے یا اللہ اس لیے کھا رہا ہوگا لا اُقُسِمُ بِحَازَ الْبَلَدِ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اوہ دنیا والو سنو 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 میں اس لیے مکہ کی قسمیں نہیں کھا رہا کہ وہاں آبِ زمزمیں وہاں ہتیمیں وہاں حجرِ اسودیں وہاں صفہ مروائے وہاں مِزابِ رحمتِ وہاں مقامِ ابراہیمِ اللہ اکبر اللہ نے منظر کھینچا اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو بلند کر رہے ہیں بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگی دعا کیا مانگی دعا بھی رب نے قرآن بنا کے اتار دی کیا فرمایا فرمایا ربنا تقبل منہ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یا اللہ ہم نے تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے بنانا ہمارا کام ہمارے اس عمل کو قبول کر کے بیت اللہ کو آباد کرنا ہماری نسل میں سے ایک آخری رسول اپنے لاد لے محمد الرسول اللہ کو بھیجنا تیرا کام اللہ نے قسم ہی اس لیے کھائی بیت اللہ کی مکہ کی قسم ہی اس لیے کھائی یا اللہ تُو نے قسمیں کیوں کھائیں اللہ فرماتے ہیں آؤ دیکھ لو میں تمہیں قسم اٹھانے کی وجہ بتاتا ہوں لا اقسم بیہاز البالد وَأَنْتَ حِلُّمْ بِہَازَ الْبَالد اوہ کائنات والو سن لو سن لو میں بیت اللہ کی میں مکہ کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسہ تک سارے نبیوں کے امام میرے لادلے عبداللہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کے قدم مبارک اس دھرتی پہ لگ چکے یہ مقام مصطفیٰ